سبھی آگن باڑی سیوی کا سہائی کا مینی بہنوں کا آج کے آگن باڑی مکھے خبروں میں سواگت ہے بہنوں ہم شروعات کریں گے آگن باڑی کی بڑی خبر سے جو کی ہریانہ سرکار کی طرف سے آ رہی ہے جی ہاں یہاں پر ہریانہ سرکار نے آگن باڑی کار کرتاؤں اور سہائی کاؤں کو رچھا بندھن پر بڑا توحفہ دیا ہے سیم نایاب سینی کے نردیس پر پردیس کی سبھی آگن باڑی کار کرتاؤں اور سہائی کاؤں کو سگون دیا جائے گا جی ہاں سیم نایاب سینی نے نردیس دیا ہے کہ مد پردیس کے سبھی آگن باڑی کار کرتاؤں اور سہائی کاؤں کو سگون دیا جائے گا اب سگون کی کتنی راسی ہے اور یہاں شگون کیوں دیا جا رہا ہے کیوں اس چیز کے نردیس مکھ منتری نے دیئے ہیں یہاں بھی ہم آگے سمجھنے کی کوسیز کریں گے سگون کی راشی بہنوں سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ 1111 روپے کی راشی 19 اگست کو رچھا بندھن کے دن دی جائے گی فضل سگون کی راشی 1111 روپے ہے یہاں پہ جو کہ 19 اگست کو دی جائے گی رچھا بندھن کے دن اب ہو سکتا ہے کہ رچھا بندھن کے اپلچ میں یا رچھا بندھن کے سگون کے طور پہ دی جا رہی ہو سوال یہاں ہے کہ بینکوں کے بند ہونے کے باوجود اگر ہو سکتا ہے ٹرانسفر ہو جائے گا سبھی بہنوں کے خاتے میں پیسہ تو اچھی ہی بات ہے رچھا بندھن کے دن تو 1111 روپے کی راشی کے لیے سرکار نے گھوسڑا کی ہے 19 اگست کو یہاں راشی بہنوں ہریانڈہ کے سبھی آگنباڑی کار کرتا منی آگنباڑی کار کرتا تتہ سہائکاؤں کے خاتے میں آ جائے گی سرکار کی اور سے اسے لے کر مہیلہ ایوم بال وکاس کلیان بی بھاگ کی اور سے سبھی جلوں کو نردیس جاری کر دیئے ہیں مرلب سرکار نے مہیلہ ایوم بال وکاس کلیان بی بھاگ کو نردیس دیئے اور مہیلہ ایوم بال وکاس کلیان بی بھاگ نے سبھی جلوں کو نردیس دیئے ہیں کہ ساغون کی یہ حراشی جیلوں کے ڈسٹرکٹ پلاننگ آفیسر کے جریعے دی جائے گی جو جیلے کا پلاننگ ادھکاری رہے گا ڈسٹرکٹ پلاننگ آفیسر اس کے دوارہ یہ حراشی دی جائے گی ہم بتا دیں یہ ہریانہ میں کل انکیاون ہجار آگن باری کار کرتا وہ سہائی کا ہیں ماتر یہاں پہ انکیاون ہجار آگن باری کار کرتا وہ سہائی کا ہیں جس کے کارڑ ہی ہریانہ سرکار نے گیارہ سو گیارہ روپے کی راسی رچھا بندھن کے طور پہ شگون کے طور پہ ان کو دی ہے اگر یہی یا کڑا اگر ہریانہ کے باہر کا ہوتا اتر پردیس کا ہوتا مد پردیس کا راجستان کا ہوتا جہاں پہ دو لاکھ سے زیادہ کار کرتا ہے منی بہنیں اور سہائی کا ہیں ہیں تو پھر وہاں پہ تو سرکار کو مشکل ہو جاتی ایسا کچھ کرنے پہ بلکل اور کسی سرکار نے اس طریقے کی گھوسڑا بھی نہیں کیے صرف ہریانہ سرکار ہی رچھا بندھن پر تحفہ دے رہی ہے ہریانہ سرکار کا بہنوں جو یہ آدھے سے اس کی ہم کانپی بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی نہ لگے کہ یہ کوئی فیک ٹائپ کی نیوز ہے سرکار کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں فروم ڈائریکٹر وومن اینڈ چائلڈ ڈیولممنٹ ڈیپارٹمنٹ ہریانہ پنچکولا یہاں پہ دیکھئے جتنے بھی ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر ہیں یا ڈسٹرکٹ پلیننگ آفیسر ہیں ان کو جو ہے کہ یہ چیز آدھے شیط کی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹمنٹ آف شگون ایماؤنٹ آف وان تھاؤجنڈ وان ہنڈرٹ لیوان ٹو آگن باری ورکرس اینڈ ہیلپرس اکروس دی سٹیٹ آن دی اوکیشن آف رکشہ بندہن ٹوینٹی ٹوینٹی فور تو یہ پورا یہاں پہ آدھے شگون بھی بہنوں لکھا ہے جس کو میں نے ہندی میں آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا ہے کہ سگون کے طور پہ گیارہ سو گیارہ روپے یہاں پہ پرتیک آگن باری کار کرتا اور سہائیکہ کو رچھا بندھن کے موقع پہ یہاں پہ ملنے والی ہے اور یہاں جو پیسہ ہے یہاں انیس تاریخ کو آپ کے کھاتے میں آ جائے گا دیا ہو گئے ان کے آدھے پاری تاریخ دیس کی فوٹوکاپی اس کے کچھ اور بھی کاران بہنوں ہو سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتی ہیں کی راج میں پردرسن کر رہے ہیں آگن باری ورکر جی ہاں سیم نایاب سینی نے آگن باری ورکر اور ہلپروں کو رچھا بندھن پر سگون بھیسنے کی گھوسڑا ایسے سمائے پر کی ہے جب سبھی ورکر ہریانہ بھر میں اپنی ماغوں کو لے کے دھرنا پردرسن کر رہی ہیں ان کی ماغوں میں ہر ورس ستمبر میں مہگائی بھتتہ دینے کی ماغ پرمکہ ہے مطلب ہر ستمبر میں آگن باری کرتاؤں کو مہگائی بھتتہ چاہیے ہی چاہیے جس کے قرآن وہ لے کے ہرطال میں ہیں ان کی پرمکہ ماغوں میں ہے کہ ان کو بھئیہ ہر ستمبر میں ہر ورس کے مہگائی بھتتہ چاہیے اس کے علامہ ورس دوہجار بائیس دوہجار تیس کا بھتتہ جلدی لاغو کروایا جائے مطلب پچھلے ورسوں کا بھی بھتتہ ہیلپروں کو ورکروں کو چاہیے ہیلپروں کے پرموشن کو پچیس پرتیسط سے بڑھا کے پچاس پرتیسط کیا جائے جی ہاں جو سہائکاؤں کا پرموشن ہو رہا ہے کارکرسہ کے پدونتی پر تو اس کی بھی ریشیوں کو بڑھا کے پچیس پرتیسط کیا جائے کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اس چیز کو بڑھا کے پچیس سے پچاس پرتیسط کیا بھی گیا ہے جو سیٹے ہوں گی پدو نتی کی اس میں انبھاوی سہائی کائیں ہی بیٹھیں گی ہیلپروں کے لیے گرمی سردی چھپٹی لاغو کی جائے سرچہ بھی پردان کی جائے خالی پڑے پدو پہ ہیلپر ایوم ورکروں کی بھرتی کی جائے اسی کے ساتھ انماغوں میں بہنوں آپ دیکھ سکتی کہ مینیو کے حساب سے ہر مہینے راسن بھیجا جائے وہ ادھن کا بقایا بھی دیا جائے ادھن کا پیسہ کئی مہینوں سے ہریانہ راج میں نہیں آیا ہے یہاں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو رکا ہوا بیتن ہے وہ بھی ان کو چاہیے بھاون کا کرایا ان کو چاہیے مکان کرایا یا اٹھاٹھ مہینوں سے نہیں آیا ہے نیٹ پیک کی مانگ یہاں پہ کی گئی ہے مطلب آٹو ریچارج والا سسٹم جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ مدھ پردیس میں بھی گھو سڑا ہوئی ہے جی سیم کارڈ دینا ہے جو کی آٹومیٹک ریچارج ہو جائے گی نومبر کے بعد سے تو اسی حساب سے نیٹ پیک کی بھی یہاں مانگ کی گئی ہے اسٹیسنری کے جتنا سمان پینسل ربر کٹر فوٹو کاپی کتاب لگتی ہیں آگن باڑی بہنوں کو الگ سے اس کا بھی خرچہ ان کو چاہیے آدھی آگن باڑی سینٹروں میں ڈیلی نیڈ کی جو بھی بستویں ہیں وہاں سب ہی ان کو دی جائیں ریٹائرمنٹ پر پانچ لاکھ روپے کی راسی دی جائے پینسن کی بھی مانگ آگن باڑی برکر کر رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ لاکھ روپے کی جو ہے کی راسی کی مانگ کی گئی ہے اور پینسن کی بھی مانگ آگن باڑی برکروں کے دورہ کی گئی ہے ہم بتا دے ہاریانہ میں دو لاکھ روپے ریٹائرمنٹ پر دینے کی گھوسڑا پچھلی سرکار نے کیا تھا سیم منوحالہ کھٹر جی نے لیکن اب اس چیز کو بڑھا کے یہاں پانچ لاکھ روپے کی مانگ کر کرتا بہنوں کی طرف سے ہے تظہ پینسن کی بھی اب مانگ آگن باڑی بہنیں یہاں پہ کر رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ مکھ منتری جی سے کیا امید ہے اور آگن باڑی بہنوں کے مانگوں پر کھرے اترتے ہیں کی نہیں بہنوں آپ کے کوئی بھی سوال ہوں جواب ہوں آپ ہم سے کمنٹ کر کے جرور پوچھ لیا کیجئے کمنٹ کا ہم جواب جرور دیتے ہیں ویڈیو کو ایک لائک بہنوں جرور کر دیجئے گا بہنوں چینل سے جڑے رہنے کے لئے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آگن باڑی کی سبھی خبریں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں ویڈیو کو جیادہ جیادہ واتس ایپ گروپ ہو آگن باڑی گروپ ہو واتس ایپ اسٹیٹس گروپ ہو ہر جگہ شیئر کر دیجئے گا اسی کے ساتھ ہم ملیں گے آگن باڑی کی ان باڑی ایو مکھت خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے بہنوں نمشکار